آخیر میں پروفیسر صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ ظاہر ہے اور بہت سے تسکار ہیں لیکن اس وقت وقت نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے اور مزید قوموں کا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی فیرونیوں پر جو عذاب آئے ذرا وہ بتائیے ہلاکت کے ازباب کیا بڑی ہے جنید بھائی ایک بات آپ نے بار بار ایک جملہ اٹھایا ہے اور بڑا خوبصورت اور یہ بات بڑی یعنی ایک قابل تسکین ہے کہ آپ اس کو پچھلی قوموں کے ساتھ جوڑ کے آپ نے جو بیان کر دی ہے یہ بڑا زبردست جو آپ کہہ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی والا جو معاملہ ہے اور اس کو آپ نے قوم سمود کے ساتھ پی اٹیج کیا یہ بالکلی قوم سمود یہ ایکزیکٹلی ایسا ہے یہ شویب علیہ السلام کی قوم بھی یہی کہتی ہے یعنی شویب علیہ السلام کی قوم نے تو بقاعدہ یہ لفظ کہے ہیں یہ جو ان کے لفظوں میں کہتے ہیں اے شویب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ تم ہمیں یہ کہو کہ ہم ان کی پوجہ کو چھوڑ دیں جو ہمارے عباو اجداد پوجہ کرتے تھے ہم اپنے مال میں اپنی مرضی استعمال کرنا چھوڑ دیں ہمارا مال ہے ہماری مرضی یہ جو فکرہ ان کا تھا کہ ہمارا مال ہے ہماری مرضی یہاں سے یہ بالکل کنیٹڈ ہے جب تمہیں مال تمہیں اللہ نے دیا ہے تو مرضی بھی اللہ کی چلے گی جس مالہ نے دیا ہے تو مرضی بھی اللہ کی چلے گی اب یہاں پر جو معاملہ ہے فیرون کی جو قوم ہے اور اس پر جو عذاب آ رہا ہے یہ بات اللہ تعالیٰ فوراں ہی عذاب کسی قوم پر نازل نہیں کر دیتا پہلے اسے سمجھنے کا موقع دیتا ہے بلکہ سیکھ سمجھنے کا موقع دیتا ہے فیرونیوں پر جو عذاب آیا ہے کہ انہیں سمندر میں غرق کر دیا گیا یہ یکدم نہیں ہوا بلکہ ایسا اس سے پہلے ان کو بار بار جنجوڑا گیا تنبیہ کی گئی مثلا قرآن مجید میں سورہ حراف میں ان عذابوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے ایک تو پانچ عذاب ایک آیت نے الگ سے اکٹھے بیان کر دیئے مگر اس سے بھی پہلے ان کو ایک کہت میں مبتلا کیا گیا قرآن کہتا ہے ہم نے اسے کئی سال کہت میں مبتلا کر دیتا اور نقص سمرات یعنی ان کی نعمتیں چھین کر بھی ان کو تاکہ یہ نصیت پکڑ لیں اب فیرونیوں نے اس سے بھی نصیتیں نہیں پکڑی بلکہ انہوں نے الٹا موسیٰ علیہ السلام سے کہا تمہاری نحوصت ہے اور تمہارے ماننے والوں کی نحوصت ہے جس میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پھر جب ان کو خوشحالی کا وقت آیا تو اب انہوں نے کہا یہ ہمارے سبب سے ہے یہ خوشحالی ہماری وجہ سے ہے اور جو مشکل آ رہی ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے بلکر صحیح ہے اس کے بعد پھر اللہ نے پھر جنج اڑنے کے لئے جب ان پر قرآن مجید نے پھر وہ عذابوں کا پانچ عذابوں کا جو تذکرہ کیا ہے یعنی ہم نے الگ الگ کر کے یہ نشانیاں بیان کی ہیں پانچ طفان آئے ٹڈی دل کے لشکر ان کے اوپر آئے مینڈکوں کے لشکر آگئے ان کے اوپر خون کا عذاب ان کے اوپر آئے اللہ اللہ اور اب یہ سارے عذاب آپ اندازہ کریں خون کا عذاب جو تھا یہ تو انتہائی اس کا ارے اللہ اکبر اللہ اکبر پانی کے کونے خون میں تبدیل ہو گئے جس برطن میں وہ پانی کو لے کے پینا چاہتے برطن تک ان کے اندر پانی اس وقت ٹھیک ہوتا پینے لگتے خون بن جاتا یہاں تک ہوتا کہ جب فیرون کو جا کر کہا تو فیرون نے کہا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے نظر بندی کر دیئے تو کہتا ہے نظر بندی نہیں ہے کام کرو کہ جو بنی اسرائیلیوں کا کٹورہ اس سے پانی پیو تو کٹورے میں ہوتا یہ تھا اب میں ارز کروں آپ سے کہ یہاں پہ فیرونی کھڑیں یہاں پہ بنی اسرائیلی کھڑیں بنی اسرائیلی پیتے تو پانی ہوتا وہی پانی جب مطلب فیرونی پیتے تو وہ خون میں منتقل ہو جاتا خون ہو گیا اور اس سے بڑھ کر پھر آگے انہوں نے یہ کیا اس کا حال یہ نکالانہ نے کہا اچھا ایسے کرو یہ جو بنی اسرائیلی ہے نا اس کو کہو پانی اپنے موں میں لے کہ ہمارے موں میں کلی کر دے اور وہ منظر بھی جب ہوا تو جب کلی ان کے موں میں آتی تو خون میں تبدیل ہو گئی یہ اتنا بڑا عذاب اب اس کے اوپر پھر یہ ہے کہ جب بھی ان پر یہ کوئی عذاب آتا ایک مرتبہ سمجھتے بھی اور پھر آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جناب معاملہ یہ ہے کہ ہم سے ہو گئی گلتی ہم مان لیتے ہیں اب یہ ہے کہ آپ ذرا دعا کر دیں آپ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ کی بات ماننے گا آپ ہمارے لئے دعا کریں اگر ہم سے یہ عذاب ٹل جائے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر ہم سے یہ عذاب ٹل جائے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے یہ بات اور جب موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے عذاب ٹل جاتا پھر وہ سر کش ہو جاتا اب یہ جو معاملہ تھا اسی لئے تو قرآن کہتا ہے فانتقام نامن ہو پھر ہم نے انتقام لیا ہے ان سے اور آخیر میں ان کو پھر سمندر میں گھر کر دیا یعنی وہ جو دریہ نیل کا واقع ہے جس میں نیل میں فیرون اور فیرونیوں کو مکمل طور پر گھر کر کے چپٹر کو کلوز کر کے اس کی ممی کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا